موسیقی آج کی گفتگو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حیات کے حوالے سے کی جائے گی اٹھارہ دلحج جو کل آج انیس دلحج ہے اٹھارہ دلحج جو مظلوم مدینہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں گیارہ موقع پر گیارہ مرتبہ جنت کی بشارت سنائی گیارہ مرتبہ جنت کی بشارت سنائی کہ آپ جنتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک دفعہ فرما دینا ہی کافی ہے لیکن عثمان رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وہ قربانیہ دی کہ اپنی زندگی میں گیارہ مرتبہ ایک بندے کو مختلف موقع پر جنت کی بشارت سنائی جا رہی عثمان رضی اللہ عنہ وہ 23 سال کے عمر میں اسلام لاتے ہیں اور اسلام والسادقون الاولوں جو شروع کے مسلمان ہیں ان میں یہ ایمان لانے والے ہیں چوچھے نمبر پر آتا ہے کہ یہ ایمان لانے والے حقیب امن و حسن ان کے چچا ہیں انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بان دیا کہا کہ نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ آپ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایمان لانے والے ہیں یہ چھوڑ نہ دے کہا کہ نہیں اب نہیں جب ایمان دل میں آ جاتا ہے تو پھر جسم تو جا سکتا ہے ایمان نہیں جا سکتا میں ایمان چھوڑنے والا نہیں ہوں تو ایمان نہیں چھوڑا تئیس سال کے عمر میں حضر عثمان رضی اللہ عنہ ایمان لاتے ہیں اور عثمان رضی اللہ عنہ ستر سال درمیان ان کی زندگی کے چل واقعات اور آخری جو شہادت کا واقعہ ہے وہ بیان کریں گے صرف ان کی زندگی کا وہ جو ہے ابتدائی اور انتہائی حصہ جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کا خلاصہ جو ہے وہ پیدے سے یہ آئے جائے کہ عثمان رضی اللہ عنہ تئیس سال کے عمر میں ایمان لارہے ہیں ہجرت بھی کی ہجرت حبشہ کی ہجرت مدینہ بھی کی ستر سال کے عمر میں ان کو خلافت سے نوازا گیا ستر سال کے عمر میں اور بیاسی سال سے چند مہینے اوپر ہوئے تھے کہ آپ رضی اللہ عنہ کو شہادت ملی اور مدینہ المناورہ میں شہید ہوئے تھے مکہت المکرمہ میں جب مسلمانوں کو تقالی دیت جا رہی تھی تو ہجرت ابھی فرض نہیں ہوئی تھی تو ہجرت کے لیے مسلمان جانا شروع ہوئے تھے تو حبشہ میں جو پہلی ہجرت ہوئی تھی اس میں عثمان رضی اللہ عنہ وہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آف صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ ان کی بیوی تھی ان کو اس لحات لے کر حبشہ کی طرح ہجرت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوہ علیہ السلام کے بعد اگر کسی نے اپنے آخر یعنی بیوی بچوں کے ساتھ کسی نے ہجرت کی ہے تو وہ عثمان رضی اللہ عنہ ہی ہے جنہوں نے ہجرت کی ہے کہ اسلام کے لئے یہ پہلے بندے ہیں جنہوں نے اپنے گھر ورن کے ساتھ ہجرت کی عثمان رضی اللہ عنہ والسابقون الاولون میں سے ہیں اور السابقون الاولون ان کو کہا جاتا ہے جس میں قرآن مجید میں بھی اس کو فرما دیا وَالسَّاسِقُونَ السَّادِقُونَ اُلَاجِكَ الْمُقَرْبُونَ یہ کون لوگ ہیں یہ قریبی لوگ ہیں یہ وہ ذراں ہیں یہ قربت والے ہیں یہ اتنا بڑا وہ قہدہ بتا دیا کہ جب وہ قریب قربت مندہ حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کو اُلَاجِكَ الْمُقَرْبُونَ جو اللہ کے بہت زیادہ مقرب ہیں یہ عثمان رضی اللہ عنہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قابلوں کو جو تقالیف دیں ان تقالیف کے بدلے میں عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھندک پہنچائی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقعوں کے اوپر کفار اور مشرقین کے ساتھ مقاولہ فرمایا تو بددعا نہیں فرمائی لیکن عثبہ اور عثبہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوائیں مکت المقرمہ میں کیونکہ یہ ان کے بیٹوں کی طرف ملصوب تھی طلاقیں دلوائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے بددعا ہوئی یعنی دلی اندر کی درد اور تقلیف ان لوگوں نے دی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انہوں نے اندر کی تھندک اور راحت پہنچائی ان کو کہ دو بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عقد میں لکاہ میں آئی حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ پہلے تھی بدر کے مقام پر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بدر کی جنگ کے لئے جانے لگے دوسرے صحابہ وہ بھی سارے تیار تھے تو عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح دیا فرمایا کہ آپ نہ جائیں آپ کی بیری یعنی رکیہ رضی اللہ عنہ بیمار ہیں تو ان کی پیمارداری کرنے کے لئے ان کی خبر گیری رکھنے کے لئے ان کی صحت کو دیکھنے کے لئے پیچھے کوئی نہیں ہے تو آپ رکھیں فرمایا یا رضی اللہ ایک طرف تو بیوی کی خدمت ہے اور دوسری طرف اللہ کا راستہ ہے تو میں اللہ کے راستے میں نکلوں گا میں جہاد اور قدال کے لئے ضرور نکلوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں لیکن آپ کو رکھنا یہاں ہوگا اگر اللہ کو آپ نے ہمیں فتح یا بھی نصیب پروائی تو اس فتح سے ملنے والی مال غنیمت میں بھی آپ کا حصہ ہوگا آپ ہمارے ساتھ ہیں صحابہ کہتے ہیں پھر یہ ہوا کہ جس دن بدر ختم ہوا مدینہ المنبرہ میں صحابہ واپس آ رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت رکیر رضی اللہ عنہ کو بدکون تجبین کیا ان کو بیمار تھی فوت ہو چکی ابھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے مٹی نہیں جھاڑی تھی کہ ہم نے مدینہ المنبرہ میں اللہ اکبر اللہ اکبر کی تکبیروں کی آواز سنی کہ اللہ نے بدر میں مسلمانوں کو فتح یا بھی نصیب فرمائی یعنی ادھر سے فتح یا بھی ادھر سے ملی عزت حضرت رکیر رضی اللہ عنہ چلی گئے ایک دفعہ ایسے ہوا کہ جب حضرت رکیر رضی اللہ عنہ اس دنیا سے بردہ فرما گئی اب یہ ہے کہ ہر ایک کی چاہت جو دماد والا رشتہ ہے وہ بہت ہی بہترین ہو اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ جیسے سخی بھی عثمان رضی اللہ عنہ جیسے عبادت گزار بھی عثمان رضی اللہ عنہ جیسے با حیاء اور حیاء میں ان کی مثال دی جاتی ہے وہ تو اس میں کیا ہی کمال ہر ایک کی رضبت ہوگی دو چار مہینے گزرے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ خود ہی عثمان رضی اللہ عنہ کو بول پڑے کہ حفظہ میری بیٹی رضی اللہ عنہ بڑی ہو گئی ہے اگر آپ چاہیں تو اس کا عقق اس کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا جائے اب عمر رضی اللہ عنہ کا بھی مقام اور مرتبہ تھا اور لوگوں کی جو توجہ تھی عمر رضی اللہ عنہ کی طرح بھی تھی جبکہ عمر رضی اللہ عنہ خود بول بھی پڑے اور یہ والا جو رشتے کی بات ہوتی ہے جاتا عربوں کے ہاں شرب و حیاء اور رکھ رکھا اور ہجاب تو اور ہی زیادہ تھا لیکن یہ ہے کہ اس کے بوجود عثمان رضی اللہ عنہ کا مقام ایسا تھا کہ خود سے بول دیا اب یہ ہے کہ چند گزر گئے مہینے اور عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ساندھل فی امری میں اپنے کام میں اس کام میں تھوڑا مشورہ غور و فکر کروں گا پھر آپ کو بتلا دوں گا بتلایا نہیں تو آپ عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ عنہ کے پاس گئے جا کر فرمایا میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ آفر کی اور ان کو بتلایا اور وہ مجھے جواب ہی نہیں دے رہے تو آپ صلی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ عمر پریشان نہ ہوں آپ پریشان نہ ہوں عثمان کو وہ بیوی ملے گی جو آپ کی بیٹی سے افضل ہوگی عثمان کو وہ بیوی ملے گی جو آپ کی بیٹی سے افضل ہوگی اور آپ کی بیٹی کو وہ خامد ملے گا جو عثمان سے افضل ہوگا اور آپ کی بیٹی کو وہ خامد ملے گا جو عثمان سے افضل ہوگا عمر رضی اللہ عنہ پریشان نہ ہوں کہ سمعن وطاعتن تو تھا لیکن سمجھ کوئی نہیں ہے سنتو لیا کہا کہ ٹھیک ہے لیکن مجھے اس وقت سمجھ یہ کہ یہ کیسے ہوگا میری بیٹی اور کیسے ہوگا اسمان رضی اللہ عنہ اس ہماری جو زمین ہے مدینہ ہے ان سے اچھا نوجوان کوئی نہیں ہے ان سے صفات والا کوئی نہیں ہے اب کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی میں آپ کو بتلا دوں کہ کوئی فیصلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ جللہ جلالہ کے مرضی کے خلاف مرضی کے خلاف تو میں یہ لفظ بول رہا ہوں حقیقت یہ ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ وَإِلَّا وَحِيمِ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی میری بیٹی حفظہ سے افضل ہے جو ہو چکا اب اگلی بات کی انتظار ہوگا تو ایسے ہی کہ عثمان سے افضل لیکن میری سمجھ میں نہیں تھا محمد گمان میں نہیں تھا چند دن کے بعد چند نہینوں کے بعد مجھے بولایا اور پھر وہی وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ وَإِلَّا وَحِيمِ مُحَا کہ عمر مجھے جبریل امین نے آقا بتلایا ہے کہ آپ کا نکاح عمر کی بیٹی حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوگا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اب مجھے سمجھ آگئی کہ جو فرمایا کہ عثمان سے افضل آپ کی بیٹی کو خامد ملے گا اور آپ کی بیٹی سے افضل عثمان رضی اللہ عنہ کو بیوی ملے گی تو یقیناً وہ سچ ہی ہوا کہ عثمان سے افضل آپ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل اور ان سے بڑی نسبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ حفظہ رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا عثمان رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لیے سخاوت کے لیے بہت سخاوت کے جو ان کے واقعات ہیں بہت ہی زیادہ ہیں بہت ہی زیادہ ہیں مدینہ المنبرہ میں ایک آفتہ آپ کو یہ بھی بات بتلاتا جنوں کہ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف اطاعت ہی نہیں کی صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف اطاعت ہی نہیں کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی چہت پہ عمل کر کے دکھلا ہے دلی چہت پہ دلی چہت پہ کیسے کہ اس موقع پہ اشارے سے چہرے سے انداز سے موقع سے کہ اس وقت کیا کہنے والے ہیں کہنے سے پہلے وہ کام کر دینا یہ صحابہ کی شانتی انداز سے پہچان کے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے وہ انہیں یہ چاہتی جب زبان سے سن لیا تو وہ تو پھر جان کٹ سکتی تھی گردن کٹ سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم حکم عدولی نہیں ہو سکتی تھی ان کی کوشش یہ رہی کہ ہم پہلے سے ہی عمل کریں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت مدینہ المنبرہ میں یہ کہ جو یہودی کا گوہ تھا وہ ہم نے سنا ہوا کہ مسلمانوں کو ملے اور مسلمانوں کو کچھ پانی کی فرابانی تو ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابی چاہت لیکن گولا کسی کو نہیں عثمان رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور جا کر یہودی کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ مجھے کون چاہیے تو یہودی کو جب پڑا جلا کے بندہ پارٹی بھاری ہے بندہ بزنس والا ہے تو اس نے جو قیمت ہے وہ بڑھا دی اس نے جتنی بھی قیمت بڑھائی کہ اس نے دس ہزار درہم تک لے گیا دس ہزار دینار تک لے گیا قیمت کو کہا کہ دس ہزار دینار تک میں لے لوں گا تو اس میں بھی مکر گیا کہ نہیں اتنے بھی بھی مجھے بھارے میں نہیں ہے ایک تو اس سے یہ بتا چلتا ہے کہ یہودی لوگ اس وقت سے ایسے ہی آ رہے ہیں یہودی لوگ یہودیت جو ہے یہ اس وقت سے شاتر دماغ اور شاتر مزاج اور دوخہ باز اور دگہ باز ہی لوگ آتے آ رہے ہیں انہوں نے اسلام کے ساتھ کبھی بھی وفا نہیں کی اپنے ہی یہ مادہ پرس اور یہودیت پرس میں ایک ترچیر یہ بنا چلی دوسرا یہ چلی کہ ہر جگہ صوفیت اور بزرگی نہیں چلتی ہر جگہ صوفیت اور بزرگی نہیں چلتی جو بزنس کی طریقے ہیں وہ طریقے جو ہے وہ اپنا جاتے ہیں اب اسمان رضی اللہ عنہ وہ کامیاب بزنسمنٹ تھے تاجر تھے کامیاب بزنسمنٹ تھے اُس پہ پتہ بھینگا کہ بھئی دیکھ لو آپ نے دستدار کا پورا نہیں بیچنا آپ کہو کہ بھیس ہے پچیس ہے تو آدھ آدھ لے لیتے ہیں آدھ حیثہ مجھے دے دو آدھ آپ لے لو ایک دن میرا کونہ ہوگا ایک دن آپ کا ہوں گا یہودی بڑا خوش ہوا کہ جس قیمت میں تو بیسے بھی اس قیمت میں یہ کونہ نہیں تھا اب یہ ہے کہ آدھی قیمت میں یہ بیج رہا ہوں اسمان رضی اللہ عنہ کے سوچ اور ٹھیک آدھا لے لیا ہے ایک دن اسمان رضی اللہ عنہ کا کونہ ایک دن اس کا کونہ کہا کہ ایک دن میں بیچوں گا اور ایک دن آپ پانی بیجنا اب چار پانچ دن جب معاملہ تیہ ہوا اور جو معاملہ ہے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ معاملہ ان کا افس میں تیہ ہو چکا ایک دن یہودی کا اور ایک دن اسمان رضی اللہ عنہ کا اب ایک دن یہودی نے پانی بیچا تو اسمان رضی اللہ عنہ نے مدینے میں اعلان کر دیا کہ جس دن میری باری ہوگی اس دن پانی فری بیچا جائے گا اس دن پانی فری بیچا جائے گا میں قیمت نہیں لوں گا اب کیا ہوا کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ نے فری بیچنا شروع کیا تو دوسرے دن یہودی سے تو کسی نے نہیں خریدا دوسرے دن یہودی سے تو خریدا ہی کسی نے نہیں پھر ایک دن انتظار کر لیتے تھے عثمان رضی اللہ عنہ کی باری پر سب ہی پانی بھر لیتے تھے یہودی کو پریشانی ہوئی کہ یہ میرے ساتھ ہاتھ ہوا ہے اب کیا کروں چھے مہینے تک وہ یہی انتظار کرتا رہا چھے مہینے کے بعد ہاتھ جوڑ کے کہا کہ یہ سسنے دموں آپ اجزے لے لو میرا کاروبار تو ٹھپ ہو چکا اس موقع پر بھی عثمان رضی اللہ عنہ کو آف اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی رضا تبوک کا موقع ہے لمبا واقعہ ہے اور یہ وہ واقعہ ہے جس میں تمام صحابہ اکرام نفیر عام کا حق حکم ہے یعنی تمام مدینہ میں کوئی رک نہیں سکتا سب کے اوپر جہاد فرد ہو چکا ہے سارے کے سارے نکنے جان اور مال کے ساتھ نکنے جس حالت میں وہ نکنے یہ غزہ تبوک ہے اور سب نے اپنی اپنی بھوسک کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا مال اور جہاد دیا جہاد کے لئے انداد دی حضرت اسمان رضی اللہ عنہ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہتے ہیں میں آپ کو ایک سو اونٹ مال کا لدہ ہوا یا رسول اللہ دیتا ہوں ایک سو اونٹ مال کا لدہ ہوا لوڑ اونٹ دوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا فرمایا اچھا لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ چہت پر چلتے تھے باتوں پر نہیں چلتے تھے کاغذی کاروائی میں بیپٹی نہیں لگواتے تھے چہت دیتے تھے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ امیر آدمی ہے اور یہ جو میں دے رہا ہوں چہرے پر بشاشت نظر نہیں آئی وہیں بیٹھے بیٹھے فرمایا یا رسول اللہ میں دو سو اونٹ مال کے لدے ہوئے دوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہیں پر بیٹھے بیٹھے فرمایا یا رسول اللہ میں تین سو مال کے لدے ہوئے اونٹ دوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو تب ان کو سکون ہوا اب سکون ہوا ہی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا میں تین سو اونٹ و مال کے لدے ہوئے دوں گا ہی دوں گا دس ہزار دینار بھی آپ کے لئے تھیلی میں لیا ہوں وہ بھی قدموں میں آ کر رکھ دیئے اتنی بڑی صفاوت تھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے اتنا زیادہ یہ خرچ کرنے والے تھے عثمان رضی اللہ عنہ کی عبادت بھی بڑی مشہود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ذن نورائم دو نور بالا پر کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نور ان کے پاس رقیہ اور رمیکل فوم رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زندگی بہت ہی آخری زندگی جو ہے مظلومانہ زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو خلافت ہے اس کے حوالے سے دشارتیں بھی دیں فرمایا کہ عثمان آپ کو کمیز پہنائی جائے گی لوگ وہ کمیز اتارنے کی کوشش کریں گے وہ کمیز نہ اتارنا اور ہمارے پاس چلے آنا وہ خلافت کی طرف تھی اب تفسیر یہ ہے واقعہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیسے کیا گیا شہید کرنے والے کون تھے اور ان کو کیسے چالیس دن صحابہ کہاں تھے رکاوٹ کیلئے امیر المدین ہونے کے باوجود ان کو ایک چند مٹھی بار لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا تو ان کی رکاوٹ کیوں نہیں کی گئی یہ تفصیلی موضوعات ہے ہو سکتا ہے انشاءاللہ اگلے جمعے میں ان موضوعات علمی جو چیزیں ہیں اس پر تھوڑی سی بفتگو مزید کروں اس کا لبے لباب یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو پردہ فرما سے ہی کچھ مرتد لوگ منافقین باغی لوگ سر اٹھانا شروع ہو گئے تھے سر اٹھانا شروع ہو گئے تھے لیکن یہ ہے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا زمانہ کیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے وہ بالکل آف صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ و شانہ چل کے اپنے خلافت کر کے گئے اور ان کے بعد تو پھر عمر عمر تو پھر عمر ہی ہے کسی کی کیا جرت کسکنے کی جرت کرے یا بدکنے کی جرت کرے عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہوا پھر عثمان رضی اللہ عنہ تھے نرم مزاج نرم مزاج تھے نرمی کرنے والے تھے رقیق القلب تھے انہوں نے تھوڑی سی اپنی طبیعت مدینہ المنبرہ کی رقت کی وجہ سے تھوڑی سی نرمی دکھائی تھوڑی سی نرمی کی وجہ سے دائیں بائیں کے لوگ جو تھے جو منافتین تھے وہ مضبوط ہونا شروع ہوئے اور ان کا عقوانہ خلافت بھی ان دونوں کے مقابلے میں زیادہ ہے کہ بارہ سال تک خلیفت المسلمین رہے بارہ سال تک امیر و زمینین رہے عرصہ بھی تھوڑا ان سے زیادہ ہے تو اب یہ ہے کہ باوی لوگوں کے مختلف قسم کے شبہات ان شبہات کو اور ان چیزوں گونی جاتے ٹین تھوڑا ہے تو انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ ان کے گھر کا محاصرہ کیا کیا ان دنوں میں جب یہ حج کے دن ہے ان دنوں میں صحابہ بڑے بڑے سارے حج پہ گئے ہوئے تھے انہوں نے پیچھے سے محاصرہ کیا چالیس دن تک عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا اور پانی بھی بند کر دیا پانی نہیں دیا چالیس دن تک اور عثمان رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی ایک قرآن مجید کی روزانت علاوہ کیا کرتے تھے دن میں روزہ رکھا کرتے تھے اور وہ جو باوی لوگ تھے وہ تفصیلی واقعہ ہے انہوں نے ابید دردی کے ساتھ شہید کیا اور پانی بھی نہیں پینے دیا حضرت ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ کو قرآنتے ہیں کہ جسے ان حثمان رضی اللہ عنہ ان پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے تھے اور کسی کو جرت نہیں تھی کہ ان کے قریب جائے حتیٰ کہ صحابہ اکرام کا کچھ ایک جتھا جتھا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت حسن حسین اور حضرت عبو بکر صدیق عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ سارے پیرہ داری میں تھے سہرزاد گان پیرہ داری میں تھے لیکن اس کے باوجود کہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اندر کوئی چیز لے کر جائے وہ کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ اپنی پیاس کی شدت کو برداشت نہ لاتے ہوئے تڑپ سے رہے تھے لیکن یہ ہے کہ پھر ٹھیک ہو گئے کہا ہے کہ آپ تو مشکل میں تھے یا اب کیا ہوا فرمایا کہ جب میں تکلیم میں تھا تو میں لیٹ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تھنڈے پانی کا ایک ڈول دیا وہ پانی میں نے پیا جاگنے کے بعد بھی میں اپنے سینے پر اس کی تھنڈک محسوس کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آج افتاری ہمارے پاس کرنا فرمایا آج افتاری ہمارے پاس کرنا وہ کون سا دن تھا وہ اٹھارہ ذلحج جو کل کا دن گدرا ہے عثمان رضی اللہ عنہ وہ والا دن تھا حضرت ابو کلابہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو میں نے شام میں دیکھا وہ شام میں ایک چیخ رہا چلا رہا اور کہہ رہا ہے میں جہنمی ہے میں جہنمی میں اس کے پاس چلا گیا دیکھتا ہوں کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں کٹے ہوئے اور دیکھتا ہوں کہ اس کی دونوں ٹانگیں نہیں ہیں کٹی ہوئے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ اس کی آنکھیں اندھی ہیں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا جیسن کے بل پر وہ بل کھاتا ہے اور کہتا ہے میں جہنمی کہتے ہیں مینوم سے کہا کہ آپ اپنے آپ کو کیوں ایسا کہہ رہے ہیں کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو یقینی طور پر جہنمی نہ کہے کہا کہ میں وہ شخص ہوں جو جہنمی ہوں اور یقینی جہنمی بھئی کیوں کہہ رہے ہو کہا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر حملہ ہوا جو چار لوگ تھے جنہوں نے دیواریں بھلان کر اندر گئے تھے ان چار میں ایک میں بھی تھا میں نے ان کے سامنے ان کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ کو ان کے سامنے ان کے بلوں کے اوپر تھپڑ مارا تھا جو ہی تھپڑ مارا تو عثمان رضی اللہ عنہ دو رواحیات آتی ہیں کہ ان کی بیوی کے آتا ہے عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ قطع اللہ رجلائکا قطع اللہ یلائکا وعیلائکا 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 وعد خلق النار اللہ تیجھے اللہ تیرے دونوں حاکوں کو کاٹے تیرے دونوں پاؤں کو کاٹے تجھے اندہ کرے اور تجھے جہنم میں داخل کرے کہا کہ اس وقت امیر الممنین کی جو ایک کیفیت والی بدعا تھی اس کو میں تاب نہیں لات رکھا وہی سے میں بھاگا آج میں تین بدعوں کی ضد میں آ چکا ہاتھ بھی کٹ چکے پاؤں بھی کٹ چکے آنکھیں بھی کیا جا چکیں اب ایک بدعا وہ بھی یقینی ہے کہ میں جہنمی ہوں تو یقیناً یہی ہے کہ جو لوگ صحابہ اکرام کے حوالے سے صحابہ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں یا صحابہ پہ زبان چلاتے ہیں یا صحابہ کے علاوہ کے لیے کوئی بھی اپنے دماغ میں کوئی ایسا تصور رکھتے ہیں پھر ان کا حال وہی ہے کہ اصحابی کل نجون میرے صحابہ تو ستاروں کی ماند ہیں ایک ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے صحابہ کے حوالے سے کوئی بات نہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کر کر کے عبادت کر کر کے تمہارے پیشانی کے اوپر ایسے سجدوں کے نشان بن جائیں جیسے کہ بکری کے کھر ہوتے ہیں بکری کے گھرنے ہوتے ہیں ایسے بھی بن جائیں اور تم نے اگر کسی ایک صحابہ کے بارے میں دل میں کوئی چیز رکھی اللہ تعالیٰ آندے موت تمہیں جہنم میں بھینک دیں گے یقیناً یہی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ جو اپنی جان دے دی مدینہ المنورہ میں اپنی جان دے دی مدینہ المنورہ میں یہ اس دنیا پہ دی کہ میری وجہ سے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قتل و غارت نہ ہو خون نہ بہے حضرت جو صحابہ اکرام تھے حضرات انہوں نے کہا کہ آپ شام میں چلے جائیں آپ شام میں چلے جائیں وہاں باتے جائیں گے فرمایا کہ مجھے زندگی نہیں چاہیے مجھے مدینہ الرسول چاہیے مجھے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے مجھے زندگی تو مل جائے گی شام میں لیکن شام میں مجھے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے گا میں اپنی جان دے دوں گا لیکن مدینہ نہیں چھوڑوں گا مدینہ میں ہی رہوں گا اور مسلمانوں کو منع کر دیا کہ میری وجہ سے کسی نے تلوار نہیں اٹھانی میری ایک کی جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم امن ہی میں رہے اللہ تبارک و تعالی صحابہ کے نحشے قدم پر چلنے کی تبدیق نصیق فرماؤں موسیقی